اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کو با اختیار بنا کر اس کائنات میں بھیجا اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی رحمت دریائے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہیں فرض و واجب یا ناجائز و حرام فرما دیں اور کسی عام حکم میں سے کسی کو اگر وہ چاہیں تو الگ فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے یہ ایک عظیم خصوصیات نبی پاک علیہ السلام کی جسے بڑے بڑے علماء فقہاء مفسرین محدثین اور مجتحدین نے بیان فرمایا حضور سیدی عالی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عیمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ آقا میں شریعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوپرد ہے جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فرما دیں جس چیز یا جس شخص کو جس حکم وغیرہ سے چاہیں مستثنہ یعنی الگ فرما دیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خصوصی اختیار کی کچھ تفصیل ملائزہ فرمائیے حلال یا حرام کا اختیار قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام واجب یا فرض فرما دیں بطور دلیل ایک آیت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی پیش خدمت ہے سورہ عراف آیت نمبر 157 پارہ نوان ارشاد باری طالع ہوا وَيُحِلُّوا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ترجمہ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو کہ امام نیسائی نے نیسائی شریف میں بیان کی حدیث نمبر 5614 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک نشہ لانے والی ہر چیز میں نے حرام کر دی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ کسی عام حکم میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں احادیث میں موجود کثیر مثالوں میں سے چند مثالیں ملائزہ فرمائیے سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1395 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں دوسری حدیث پاک مسنت امام احمد کی حدیث نمبر 20309 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صاحب اس شرط پر اسلام لائے کہ شریف وہ دو نمازیں پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو قبول فرمایا اب دیکھیں اس سے پتا چلا کہ سارے مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر با اختیار نہ ہوتے تو آپ یہ فرماتے کہ اے سائل ساری دنیا جو ہے یہ پانچ پڑھتی ہے یعنی سارے مسلمان پانچ پڑھتی تو کوئی انوخہ عدمی نہیں اور پھر یہ بھی فرماتے کہ میں اپنی اللہ تبارک و تعالی سے ازن لوں گا اجازت لوں گا اگر اجازت مل گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات ہوگی لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی دو نمازوں کی تو یہاں سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے عالی اختیار کا ثبوت ملتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو اب آئیے دو گواہ یہ اللہ کا حکم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ملائزہ فرمائی جو کہ تبرانی معجم کبیر والیم فور پیج نمبر ایٹی سیون حدیث نمبر تری تھاؤزن سیون ہنڈرڈ تھرٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو شہادتین یعنی حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی نے انہو کی اکیلے کی گواہی ہمیشہ کے لیے دو مردوں کے برابر قرار دیتے ہوئے فرمایا یعنی خزیمہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دیں تو ایک ان کی گواہی ہی کافی ہوگی اب دیکھیں یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی نے کی گواہی کو جو ہے وہ دو کے برابر قرار دیا یہاں سے بھی سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوتا اب آئیے ابو دعوش شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 4057 ساری دنیا جانتی ہے کہ مرد کے لیے جو ہے یہ سونا اور ریشم حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ریشم اور الٹے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا کہ بے شک یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں لیکن اب آئیے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی نے کے لیے کس طرح جو ہے اللہ اکبر اور اس سے قبل آپ کے لیے آپ کی خدمت میں میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جو کہ حدیث نمبر 5839 وہ پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ذبیر بن عوام اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کے بدن میں خوشک خارش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی یہ دیکھئے حضور علیہ وسلم کا اختیار اب آئیے دوسری حدیث پاک المجالسہ وجواہر العلم حدیث نمبر 3639 حضرت سیدنا برہ بن عظیب رضی اللہ تعالی سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹی پہننے سے منع کیا لیکن یہی برہ بن حاضب سونے کی انگوٹی پہنا کرتے تھے لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں آخر میں جب صرف یہ انگوٹی باقی رہ گئی تو نظر مبارک اٹھا کر حاضرین کو ملائزہ کیا اور نگاہیں جھکا لی دوسری بار پھر نظریں اٹھا کر دیکھی اور پھر نیچے جھکا لی تیسری بار پھر نظر رحمت دالی اور فرمایا اے برہ میں قریب آزر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا انگوٹی لے کر میری کلائی تھامی اور ارشاد فرمایا یعنی اللہ و رسول تمہیں جو پہناتے ہیں وہ پہن لو فولیس حدیث کو مسند امام احمد نے حدیث نمبر اٹھارہ تھاؤزن یعنی ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈریٹ ٹوئنٹی فائف پر بیان کیا اب یہ دیکھئے کہ ساری امت پر ریشم بھی حرام سونا بھی حرام ادھر حضرت زبیر بن عوام کو ریشم پہننے کی اجازت دے رہے ہیں ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برہ بن عاذب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے سونے کی انگوٹی پہناتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ و رسول تمہیں پہناتے ہیں اسے پہن لو اب یہاں قابل غور بات ہے کہ پہنا تو رسول اللہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ و رسول تمہیں جو پہناتے ہیں اسے پہن لو تو اسے پتہ چلا کہ جو رسول اللہ پہنا رہے ہیں حقیقت میں وہ رب کی طرف سے جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعہ فرما دیں وہ میرے اللہ کی طرف سے منعہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جو ہے وہ با اختیار بنایا اور اس پر کئی آدیث الحمدللہ سیاہ ستہ کی اور مستند الحمدللہ حدیث موجود ہیں اس سے پتا چلا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہاں یہ بھی خصوصیت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام جائز اور ناجائز کرنے کا بھی اختیار دیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی اسلامی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے آمین ثم آمین